سبسکرائب ہیجئے یو لائک اکیڈمی کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ایڈوکیشنل اینڈ موٹیویشنل ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ایک بار چار مطر اپنے کالیج کے سمیں کے پروفیسر سے ملنے پہنچے پروفیسر اب بوڑے ہو چکے تھے چاروں چھاتر کو دیکھ کر پروفیسر بڑے خوش ہوئے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد پروفیسر ان کے لیے چائے بنانے کے لیے اندر گئے چاروں اپنی پریشانیوں ایک دوسری کو بتا رہے تھے کوئی بول رہا تھا میری سیلری بہت کم ہے کوئی بول رہا تھا میرے پاس گاڑی نہیں ہے کوئی کہہ رہا تھا مجھ پر کرجا بہت ہے ان کی باتیں سن کر لگ رہا تھا کہ کوئی بھی اپنے جیون سے خوش نہیں ہے ساری کے سارے اپنی کشمت کو دوش دے رہے تھے پروفیسر ان کی یہ باتیں سن رہے تھے انہوں نے چار سندر کپ لیا جن میں سے ایک سونے کا بنا تھا اور دوسرا چاندی کا اسی طرح تیسرا کانچ کا بہت سندر کپ تھا لیکن چوتھا کپ بلکل سادھا تھا پروفیسر نے چاروں کے آگے چاہے رکھی تو سبھی نے ایک ایک کپ اٹھا لیا پروفیسر نے دیکھا کہ سونے والا کپ سب سے پہلے اٹھا لیا گیا اس کے بعد ایک نے چاندی کا اٹھایا تیسرے نے کانچ کا اور چوتھے والے کے حصے میں صرف سادھا ہی کپ آیا پروفیسر یہ دیکھ کر مسکراہ اٹھے چاروں میں ترے ان سے ان کی مسکراہت کا کارن پوچھنے لگے تو پروفیسر نے بتایا کہ میں تم لوگوں کی باتیں سن رہا تھا جانگوچ کر سارے کپ الگ الگ لیے تھے ویچاروں کو سمجھے نہیں تو انہوں نے وستار سے سمجھائے کہ یہ جیون چائے کی طرح ہے اور یہ کپ چائے پینے کا ذریعہ ماتر ہے سب کو پینی تو چائے ہے لیکن پھر بھی سب سے پہلے سونے کا کپ اٹھایا گیا پھر چاندی کا جبکہ سادے کپ میں بھی چائے کا وہی سواد ہے جو سونے کی کپ میں اسی طرح جیون بھی ایک چائے ہے جو سب کیلئے سامان ہے لیکن لوگ کپ روپی سانسرک چیزے جیسے اچھی جوب اچھی سیلگ کاری بنگلہ آدھی کے پیچھے بھاکتے ہوئے سارا جیون دکھ میں نکال دیتے ہیں اور جیون روپی چائے کا آنند نہیں لے باتے تو مطرو کیا فرق بڑھتا ہے کہ کپ مٹی کا ہو یا سونے کا پینی تو ہمیں آکھے چائے ہی ہے تو اسی طرح سانسرک چیزوں کے موہ میں کیوں اپنا جیون برباد کرتے ہیں جیون کا آنند لو یہی اس کہانی شکشہ ہے